حضرت بلال حفشی کے بھائی کا رشتہ تھا تو آپ گئے کہیں رشتے کے لیے تو بھائی رکب آپ بھی ساتھ چلیں حضرت بلال حفشی کا یوں تو بڑا نام تھا نبی پاک کے صحابی تھے موزن رسول تھے تو حضرت بلال گئے اور جا کر پتا ہے آپ نے کیا کہا دیکھو بھائی ہم پہلے غلام تھے ہم اسلام نہیں لائے تھے ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی ہم ایمان لائے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہمیں پہلے کوئی نہیں پہچانتا تھا آج ہم جو کچھ ہیں وہ اسلام کی وجہ سے اگر آپ کو رشتہ دینا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا بیک گراؤن تو یہ ہے وہ خاندان والے بھی بڑے اچھے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نبی پاک کے صحابی ہیں موزن رسول ہیں انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ حضرت بلال کے بھائی کے ہاتھ میں دے دیا حضرت بلال کے بھائی جب باہر نکلے کہتے ہیں آپ کیسے انسان ہیں میں آپ کو لے کر گیا کہ آپ میرا رشتہ کرائیں آپ پچھلی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہم غلام تھے ہم غریب تھے ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا آپ آج کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کتنا بڑا خاندان ہے نبی پاک سے اتنا تعلق ہے کیا شاندار جملہ حضرت بلال نے کہا کہ میں نے جو کہا سچ کہا اور یہ سچ کی برکت تھی جس کی وصفت تمہارا رشتہ ہو گیا اب اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے نا کہ کیوں چھپاؤں ہم لوگوں میں بڑا پرابلم ہے یہ شادی کرنے جاتے ہیں اوہ جناب اتنے جھوٹ مبالغے لڑکا یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے اتنی پروپرٹی بعد میں پتا چلا کنگلہ ہے پہلی بتا دو نا کچھ نہیں ہے بھائی بعد میں لڑائی ہوگی میں خود جانتا ہوں ایک صاحب کو ہمارے جاننے والے تھے میں حیران ہو گیا ہوں اچھا مجھے پتا اس کے پاس گاڑی باڑی تو ہے نہیں ایک دن میں نے دیکھا تو بڑی گاڑی اور بڑا جناب لگزری سوٹڈ بوٹڈ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہہ رہے یار وہ رشتہ آیا تھا تو میں نے کرائی کی گاڑی لی کرائی کا بنگلہ لیا ہے اور میں جو ہے وہ سارا ان کو بتا رہا ہوں کہ بیرہ ہے میں نے کہا خدا کا خوف کر جب رشتہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہی ہوا تھوڑے عرصے کے بطلاق ہو گئی تو یہ جو جھوٹ کی بنیاد ہے نا یہ عمارت گری جاتی ہے ہم کیوں چھپائیں کوئی چیز رشتہ کرنا ہو تعلق بنانا ہو اچھا جھوٹ بول کر بڑائی کرنے کا کیا فائدہ ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میرے اتنے کاروبار تو میرے اتنی فیکٹریہ ہیں ٹھیلہ لگا رہا ہوتا ہے فیکٹریہ بتا رہا ہوتا ہے پاکستان سے بار کبھی گیا نہیں ہے اور امریکہ کے اور یورپ کے قصے سنا رہا ہوتا ہے جھوٹ کتنی دیر چلے گا جھوٹ جو ہے وہ آخر کار بربادی ہوتا ہے سچ کو آنچ نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھے حضرت بلال حبشی کہ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ انہوں نے سچی سیدھی سیدھی بات کر دی بھائی اچھا کاروباری لوگوں کے لیے بھی ہے اپنا آئیٹم بیچنے کے لیے اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں چار آزار کی خریدتی قدر سے دے دیا تین آزار میں جھوٹ بول رہا تھا تو کیوں بولنا ہے جھوٹ آپ کہتے ہیں میں چار آزار سے کم نہیں دے سکتا یہ آپ کو اجازت ہے مگر یہ کہنا کہ میری خرید اتنے کی ہے میں نے لیا اتنے کا ہے میرا پڑتا اتنے کا ہے ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے سرور کائنات علیہ السلام اس کا ہمارے آقا سچے آقا ہے سچے آقا کا امتی سچ بولتا ہے پھر وہی بات ہم بیرون ملک کی مثالیں دیتے ہیں یار وہاں دیکھو جو بولتے ہیں سچ ہوتا ہے ہم ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں ہم نے نبی پاک کی تعلیم کو چھوڑا ہے خدا کی قسم اگر آج مسلمان نبی پاک کا سچا عاشق بن جائے پریکٹسنگ مسلم بن جائے دنیا کی کوئی قوم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے لوگ مسلمان کی پروڈکٹ خریدیں گے لوگ مسلمان سے کاروبار کریں گے مسلمان سے رشتہ کیونکہ یہ سچے ہوں گے مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ حدیثیں پڑھی ہیں نہ تعلیمات مصطفیٰ پڑھی ہیں اور دوسری قوموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ اسلام میں موجود ہے اور اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے مگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا رہا میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں نے آپ کے سامنے عاشقوں کے امام حضرت بلال حبشی موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات اس نیت سے پیش کیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ فرق لائیں ہماری زندگی میں بدلاؤ لائیں ایمان کی فکر کرنی ہے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے بری محفلوں سے برے دوستوں سے بچنا ہے اپنی زبان کی احتیاط کرنی ہے میں آپ کو ایک آخر میں مشورہ دیتا ہوں دیکھیں یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے پندرہ پروگرام تک میں صرف ایک ہی موضوع میں بات کرو کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے تو بھی یہ کم ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے پاس اگر ایمان ہوا تو سب کچھ ہوگا تو میں آج آخر میں آپ کو یہ سجیشن دیکھے جا رہا ہوں ایک کتاب سبحان اللہ یہ تحفہ ہے امت کے لیے امیر علیہ السنت کا میرے پیرو مرشد کا اس ٹاپک پر بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے چودہ سو سالوں میں اتنی تفصیل سے ایمان کی حفاظت کے بارے میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے یہ ایسی بک ہے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو یہ کتاب توفے میں دیں یہ ہم کبھی بکے دے رہے ہوتے ہیں کبھی کیک دے رہے ہوتے ہیں ایمان بچاؤ نا یار اس سے بڑھ کر کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ ایسٹونش ہو جائیں گے میں دعویٰ کرتا ہوں آپ شوق ہو جائیں گے جب آپ اس کتاب تو پڑھیں گے اچھا وہ کتاب بہت مشکل نہیں ہے اس کتاب میں امیر اہل سنت نے سینکڑوں مثالیں دی ہیں ہماری عام گفتگو میں کہ یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ مزاق کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے یہ گانا گانے والا یہ گانوں کے اشار بھی لکھے اس میں اس میں کیا نہیں لکھا ہے حیران ہو جاؤ گے آپ کے یہ باتیں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں پھر بالخصوص ان ینگسٹرز کو دیں جو یہ آج کل جو ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر اور کومیڈین بنے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پڑھائیں کہ بھائی ہماری باؤنڈری کیا ہے ہمیں اس پہ بچنا ہے اور بچانا ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہ ہم سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے کتاب حاصل کریں نہیں خریدنی ہے حالانکہ دنیا بر کی چیزیں خرید لیں گے تو چلو پھر فری میں آپ کو ایک آپشن دے دیتا ہوں ایمان بچا لو پڑھو ان چیزوں کو اور فکر کرو کہ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے آمین